موسیقی میکرونی سیلڈ بنانے کے لیے میں نے ہاف پیکٹس میکرونی کا لیا ہے اور اس کے ساتھ ویجیٹیبلز ہیں گاجر ہیں بانگو بھی ہے شملا مرچ ہے کیلے ہیں اور ایک سیب ہے باقی کے انگریڈنٹس میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی سب سے پہلے ہم میکرونی کو بائل کرتے ہیں اور میں صحیح طریقہ آپ کو بتاتی ہوں کہ میکرونی کو کیسے بائل کیا جاتا ہے ایک پین میں میں نے پانی بائل ہونے کے لیے رکھا ہے اور اب اس میں میں ہاف ٹی سپون نمک ایٹ کروں گی وان ٹی بل سپون آئل کا اس میں ڈالیں گے اور جیسے ہی پانی بائل ہوگا ہم اس میں میکرونی شامل کر دیں گے پانی بائل ہونا شروع ہو چکے ہیں اور اب میں اس میں میکرونی ڈال دوں گی جس کے لارے میں رہیں اور ویورز اس کو تقریباً میں پانچ سے سات منٹ کے لیے بائل کروں گی ویورز پاسٹا بائل ہو چکا ہے اور میں اب آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو ڈرین کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اب ہم میکرونی سیلڈ بنانا شروع کرتے ہیں میں ایک باؤل لوں گی ہاف کپ ہم مایونیز کا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاف کپ مایونیز لی ہے اور ہاف کپ فریش کریم لی ہے ان کو ہم اچھے سے پہلے بیٹ کریں گے ہینڈ بیٹر کے ساتھ دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس کو اچھے سے بیٹ کریں گے 1 ٹی بل سپون شوگر وہ اس میں شامل کریں گے میکس کریں گے اچھے سے ساتھ ہی ویورز میں اس میں 1 ٹی سپون کالی مرچ کٹی ہوئی اور 1 ٹی سپون سے تھوڑا سا کام نمک اٹ کروں گی سب کو میکس کریں گے اچھے سے اب ہم اس میں ویجیٹیبلز ایڈ کریں گے اور فروٹز ایڈ کریں گے سب سے پہلے کیلے ڈالیں گے کیلے آپ نے جلدی ڈالنے ہیں کیونکہ کیلے بلیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں ساتھ ہی شملہ مرچ بھی ایڈ کر دیں گے ویورز آپ اس میں اپنی پسند کی اور بھی ویجیٹیبلز ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ مٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں آلو اگر آپ کو پسند ہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں مجھے اس میں یہی ویجیٹیبلز پسند ہیں اور یہی فروٹز اس لیے میں اس طرح بنا رہی ہوں آپ اس میں چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق بھی ایک سیپ تھا جس کو کہ میں نے کیوبز میں کٹ لیا ہے چھلکوں سمیت ان سب کو ہم اچھے سے پہلے مکس کریں گے بہت ہی افتار ٹائم پہ یہ مزے کا لگتا ہے میکرونی سیلڈ ہم اس کو خوب چلڈ کریں گے اور افتاری سے تقریباً تین چار گھنٹے پہلے بنا کے آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے اب ویورز ہم نے اس میں میکرونی ڈالنی ہے لاسٹ میں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زبردست کھلی کھلی میکرونی بنی ہے کوئی بھی چپک نہیں رہی ذرا بھی ان سب کو ہم اچھے سے مکس کریں گے تاکہ مایونیز کریم اور سارے جو ہم نے سپائسیز اس میں ڈالے ہیں نمک اور کالی میرز شوگر سب اس میں سیٹ ہو جائیں ایک اچھے سے باؤل میں ہم اس کو نکال رہے ہیں آپ کے سامنے کتنی کلر فول سی یہ سیلڈ بنی ہے سارا ایک ساتھ ڈال دیں گے ویورز سرونگ باؤل میں میں نے میکرونی سیلڈ کو سرف کار دیا ہے ای ہوپ آپ کو ریسپی ضرور پسند آئے گی ضرور ٹرائے کیجئے گا افطار میں اور ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اوکے دین اللہ حافظ